کر رہا ہو ریپورٹ کر رہا ہو سیناغر اور کشمیر میں دن بر کی کیا صورتحال رہی اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آج کا دن اب تک کے کووڈ کے حوالے سے دنوں میں سے سب سے خطرناک سنگین جو بھی آپ نے ہم دے ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹو میں کشمیر میں تین اموات ہو چکے ہیں اور ان تین اموات میں آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے آپ ڈیٹ کیا تھا کہ سیناغر کے حبہ قدل کے علاقے کی ایک خاتون اکتیس سے بتیس سالہ عمر کی خاتون کی موت واقع ہوئی ہے کووڈ پازٹیو وہ پائی گئی ہے اس کے بعد ایک اور خاتون کی موت ہوتی ہے ایک اور بزرگ کی موت ہوتی ہے آج سیناغر میں ہوتی ہے اور اس بزرگ کا تعلق ساؤت کشپیر کے انتاق کے کلگام کے انتاق کے علاقے سے ہے اور اس کے بعد انتاق کے اس بزرگ پچھتر سالہ بزرگ کی موت کے فوراً بعد شام کو ایک اور خبر آئی کہ ککرناگ کے علاقے کے ایک اور بزرگ خاتون جو کووڈ پازٹو پائی گئی تھی اس کو سیڈی ہسپلٹر شفٹ کیا گیا تھا اس کی بھی موت ہوئی ہے یہ دو بزرگوں کی موت ایک نوجوان کی موت اور اس کے ساتھ پازٹو کیسز کی تعداد صبح صبح شاید آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو اگر معلوم نہیں تو صبح صبح پہنی خبری آئی کہ ڈاکٹرز کشمیر کے پانچ ڈاکٹرز پازٹو ہوئے ہیں تین کا تعلق سری ناغر کے اینٹی ڈپارٹمنٹ جو ایس ایس ہسپلٹر کا ہے اس سے تھا ایک کا تعلق سری ناغر کے ڈنٹل کالیج کے جو ڈنٹل ہسپلٹر ہے وہاں سے تھا اور ایک کا تعلق سری ناغر کے جیویس ہسپلٹر کے ڈاکٹر سے تھا اور ان پانچ ڈاکٹرز کی اس پازٹو میں آنے کے بعد ایک ہرکم سی مچ گئی پورے ڈپارٹمنٹ میں اور یہ بھی جو ہونے لگا سبالات اٹھنے لگے کچھ ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ انہیں جو پی پی ای کٹس دیے گئے ان پہ شک شباہ تھے پہلے بھی انہیں شک شباہت کے اظہر کرتے ہوئے بتایا تھا اور آج انہیں یہ بتایا اگر شک شباہت نہیں ہے تو پھر کیسے پی پی ای کٹس ہوتے ہوئے بھی یہ ڈاکٹر پازٹو ہو گئے اور ایک تھیوری یہ آئی دوسرے کہ ڈاکٹر نے خود لا پروائی کی جو گیجٹس انہیں دی گئے ہیں ای پی ای کٹس دیے گئے ہیں ان کا استعمال نہیں کیا گیا اس سے ہوا اور یہ ساری ابھی ان تھیوریز میں بات ہی ہو رہی تھی کہ ایک اور معاملہ آیا سوہت کشمیر کی ڈی پی ایل سے تہلے تعداد آئی کہ پندرہ پازٹو آئے ہیں اور بعد میں سیکنڈ کیس یہ آیا کہ نہیں پچاس کے قریب پازٹو پھر یہ بھی آیا کہ نہیں تعداد ستر سے اوپر ہو چکی ہے تو کل ملا کے شام کے وقت جو تعداد ہمارے پاس آئی ہے یہ سو کے بلکل پاس ہے اور ہمارے پاس جو تعداد اب تک ہم کہتے تھے کہ گیارہ سو ہے گیارہ سو نانانوے ہے بارہ سو اگر اب ہم تعداد کریں تو ہم تیرہ سو کے بلکل پاس پہنچ چکے ہیں کچھ ہی جو صورتحال تیرہ سو کی وہ بہت کم ہے اور اموات کا اگر دیکھا جائے تو تین آج کی اموات پچھلی اموات میں ہم دیکھتے ہیں تو کل ملا کے پندرہ ہو چکی ہیں یہ مرنے والوں کی تعداد اور کوویڈ کے حوالے سے مرنے والوں کی اس تعداد میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کوویڈ کہر برپا کرنے والا ہے شاید یہ اس کے شروع آتے ہیں کیونکہ ایکسپرٹس پہلے سے بتا رہے تھے کہ میڈ میں سے حالات کوویڈ کے بدل سکتے ہیں پہلے پہلے ہم بتاتے تھے ایکسپرٹس بھی کچھ لوگ یہ بھی بتاتے تھے کہ کوویڈ کا وائرس ہے یہ اتنا تیز یہاں پہ نہیں ہے اتنا سخت مزاج کا یہاں پہ نہیں ہے یہ جتنا یہ یورپ اور امریکہ میں ہے کیونکہ وہاں پہ اس نے کہر برپا کیا تھا لیکن اب ایکسپرٹس بھی وہاں جس طرح ہندوستان کے مختلف شہروں میں حالات اس وقت تھے یا کشویر میں تھے اور اب اس نے اپنا رخ تبدیل کر دیا ہے اور اس سارے کے بیچ میں ایک اور سوال یہ بھی آیا کل رات کو ہی خبر آپ کو آگئی ہوگی کہ پچیس کے قریب وہ لوگ پوزٹیو آئے ہیں جو ملک کی مختلف ریاستوں سے کشمیر کی طرف لائے جا رہے تھے کشمیری تھے جمع کشمیر سے ان کا تعلق اور ان لوگوں کے حوالے سے پہلا سوال یہی اٹھا کہ یہ جب کشمیر لائے گئے تو یہ پوزٹیو کیسے ہوئے کیا یہ وہاں پہ پوزٹیو تھے جہاں پہ تھے ان میں بڑی تعداد مہارستہ سے آئے لوگوں کی تھی ایک اچھے خاصی تعداد جو ہے وہ ہیدر آباد سے بھی تھی یہاں کا ڈلی سے بھی تھی راجستان سے بھی تھی گجرات سے بھی تھی تو کیا گجرات میں ڈلی میں بیہار میں یا دوسری جگہوں پہ یہ پوزٹیو ہوئے ہیں ایک سوال یہ بھی تھا اور دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ وہاں سے رست آتے ہوئے کہیں صوشاہ ڈسٹینس сх aconte نہیں ہوئی ہے اس میں کسی کے ساتھ ت governance ہوئے تو وہاں سے پوزٹیو ہوئے ہیں یہ وہ دونوں سوال تھے اور دونوں سوالوں میں سوال پہلا یہی ہے کہ کیا یہ وہاں پہ پہ پوزٹیو تھے اور اگر وہاں پہ پوزٹیو تھے اور ان کو پتا نہیں تھا ان کے پاس کوئی سمٹم نہیں تھا تو کیا وہاں کی کیونکہ کشمیری ہیں اور کشمیریوں کا عام طور پر دیکھا گیا اب کی بار کہ جو میڈیا میں کشمیریوں کے طرح ہیں جو کچھ گودی میڈیا انہیں پربھنڈا کشمیری پاسوں میں تھے وہ اس کوویڈ کے دوران باہر نہیں نکلے تو پھر وہ کیسے ان کو پوزٹیو ہو گیا کیا وہاں کی کمیونٹی میں یہ پوری طرح سے ٹرانس میٹ ہو چکا ہے وہاں کے لوگ انٹائر کمیونٹی پوزٹیو ہو چکی ہے اور وہاں کی سرکاروں کو پتا نہیں ہے اور دوسرا جب ان کو لایا جا رہا تھا کیا اگر یہ اس میں پوزٹ ہوئے تو کیا جو سوشل ڈسٹنسنگ جو کیر کرا ہے وہ نہیں ہوا یہ کس کی وجہ سے ہوئی یہ ابھی دونوں تھیوریز پہ ابھی بات چل رہی ہے اور اس سارے کے بیچ میں سیناغر میں آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سا رشت تھا سیناغر کی سڑکوں پہ ٹرافک اچھا خاصا رشت تھا سیناغر کے کچھ ایریاز میں ٹرافک جیم بھی تھا کچھ ایریاز میں پولیس نے جو ناکے لگا رکھے تھے وہاں پہ بھی ٹرافک کا جام ہو رہا تھا اور ٹرافک جیم اور ناکوں کے بعد اگر دیکھا جائے تو سیناغر میں آج ریڈ لائٹس بھی جل رہی تھی جو ٹرافک لائٹس ہوتی ہیں سیناغر کے بائی پاس کی رہا گیا اور وہاں پہ گاڑی کو روکا جانا پڑتا تھا کس لیے روکا جانا پڑتا تھا کیونکہ آج ٹرافک تھا لوگ ڈاؤن کا جو چوتھا فیز آج شروع ہوا کشمیر میں اس حوالے سے یہی مجردی سرکار کا بھی کل فیصلہ ہے تھا کہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے لوکل سرکاریں کریں گی لوکل جہاں جہاں جو سرکاریں ان کا فیصلہ ہوگا کشمیر میں ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو کہ ابھی کچھ دیر بعد میں ہی دیجنل انتظام یہ سوالے سے ایک میٹنگ بھی لے رہی ہے اور فیصلہ لیا جائے گا کہ لوگ ڈاؤن کس طرح کا آگے رکھا جائے گا کیا نرمی دی جائے گی نہیں دی جائے گی اور کیا کچھ کرنا ہے لیکن اس سارے کے بیچ میں آج جو لوگ باہر نکل آئے تھے وہ ایک نئی کہ کہانی بتا رہے تھے اور اس کہانی میں امپورٹن یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو وائرس ہے یہ جس طرح سے فائل رہا ہے جس طرح سے معاشرے میں یہ پنپ رہا ہے اس میں کیا سیٹویشن بن سکتی ہے جہان بھی چلانا ہے جہان بھی تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں لیکن امپور بات اب یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں سرکار ایڈوستریشن جو فیصلے دے رہی ہے وہ زمین پہ کیوں نہیں اپنائے جاتے ہیں کیوں نہیں اب اپنائے جاتے ہیں خاص ایک مثال دیں گے آسی ایناغر میں ناکے بہت لگے تھے اور ان ناکوں پہ صرف اتنا تھا کہ وہاں ڈرائیور جو ہے وہ ٹیڑے میڈے کر کچھ کو ڈرائیوری سکھائی جاتی تھی کہ ناکے پہ یا کسی جگہ آپ کو ہل پہ ڈرائیوری کرنی ہے تو ٹیڑی میڈی ڈرائیوری کیسے کی جاتی ہے باقیوں ناکوں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور یہی بات ہم نے کچھ اہلکاروں سے بات کی جو گراؤنڈ پہ تھے جو پولیس کا اہلکار تھے تو ان کا یہی رونا تھا کہ ایک تو انہیں ڈپارٹمنٹ نے نہ تو ماسکس دی ہے نہ پروٹیکٹیو گھیر دی ہے نہ کوئی اور سامان دیا ہے تو پھر وہ ناکے پہ جائیں گے کیونکہ پولیس کا اہلکار جو تعداد آج اسی کے آس پاس پہنچی ہے انتناگ میں وہ کیسے پازیٹی ہوئے اس کا حوال ڈپارٹمنٹ نے بتا رہی تھی کہ یہ لوگ پولیس کے لوگ جو ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پاس جاتے اسے ملتے ہیں اسے باتشیت کرتے ہیں اس کا آئیکار دیکھتے تو اس میں یہ ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بلا تو اب ہمارے ہی سر چندے والی ہے اس لیے وہ کس سے پوچھتا ہی نہیں کرتے کسی کا آئیکار نہیں دیکھ رہتے کسی کا امرجنسی پاس نہیں دیکھ رہتے اور اس کا ڈپارٹمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے گراؤن پر لوگ ڈاون ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ان کے پاس وہ جو ایکیومیٹس ہیں وہ دینے ہیں اگر ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ پانچ ناکے پہ پانچ پولیس ہیلکار ہیں یا تین ہیلکار ہیں پانچ کو پانچ کو نہیں دی لیکن ان میں سے ایک کو تو یہ گیجٹ ہونا چاہیے ڈپی کے گیجٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ فرنٹ پہ جائے پاس دیکھے روکے واقعی چیزیں جو کرے یہ پولیس کا ہیلکار ہے اور یہ بھی بتا رہے تھے انہوں نے کے پاس جو ماسک سے وہ نے اپنی لی ہے جو ان کے پاس گلاوز نے اپنی لی ہے ڈپارٹمنٹ پہ نہیں دیا جب ویلفیر کا بہت زیادہ فنڈ ہوتا ہے لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان پولیس کے جوانوں کو نہیں دیا ہے ان کے بقول خطرے میں ڈال رکھا ہے لیکن کسی بینا گولی بندوق تو دی ہے لیکن گولی کے بغیر یہ والا بات ہے انہوں نے بتا ہے کہ جنگ پہ بھیجا گیا ہے بندوق دی ہے لیکن اس میں گولی لیکن اس سارے کے بیچ میں ایک اور مسئلہ ہے ہمارے کوویڈ سینٹرز جو ہیں جو کورنٹین سینٹرز ہیں ان کا مسئلہ ہے برابر وہ بوال بنتا جا رہا ہے سرکار بتا رہی ہے ہم کورنٹین سینٹرز میں رکھیں لیکن جس طرح کا سلوک ان کورنٹین سینٹرز میں ہوتا ہے جس طرح سے وہ لوگوں نے ہمیں بتایا وہ فون کر کے بتا رہے ہیں ہمیں ویڈیو کر کے بتا رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں اونٹی پورا کی اسلامی کیونسٹی کے ہوسٹل میں ایک خاتون وہاں سے ایک خاتون نے کال کیا اور اس نے بتایا کہ وہ پیشے سے وکیل ہے اور اس کو اس کے حزبن سمیت ڈلی سے جانتے ہیں عوام کا ہی رہنے والی ہے تو اس کو کورنٹین سینٹر میں اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہاں جو ایڈمسٹریٹر ہے کورنٹین سینٹر کا وہ بتمیزی کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے مار پیٹ کر رہا ہے اور یہ بھی انہیں بتایا کہ ان کے پاس میں ایک اور خاتون ہے جس کو قریباً دس سے بیس دن کا پہلے ڈلوری ہویا ہے بچہ اس کو کھانے پینے کا نہیں کچھ دیا جا ر اور اس خاتون نے بتایا جس نے ہمیں وکیل نے فون کیا کہا کہ میں پڑی لکھیوں میں قانون جانتی ہوں اس خاتون کو کل شام کو انہوں نے کھانا دیا ہے صبح چاہ کے کب دیا اور ابھی چار بھائی تک انہیں کچھ نہیں دیا گیا تھا بچہ اس کا بوکہ رو رہا تھا اور امپورٹنلی یہ بات کہ میز بہیر کیا جاتا ہے کورنٹین سینٹر میں جو لوگ ہیں اس حوالے سے ہم پہلے بھی بتایا جا رہے ہیں کہ یہ وکٹم ہیں یہ کرمنل نہیں ہیں اور ان کو وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو کیا جاتا ہے جو الز پلواما کے کورنٹین سینٹر کے حوالے سے ہمیں الزام لگے ہیں اور سین اگر میں بھی لوگ الزام لگاتے رہے لیکن پلواما کے لوگوں کے اگر بات کریں تو وہاں کے لوگ آج سرابہ احتجاج پہ تھے شیخ پہ تھے کیونکہ کلگام کی ایڈمیسٹیشن نہ کر سکی تھوپا گیا پلواما کے حوالے جو لوگ کلگام کے رہنے والے ہیں جنہیں کورنٹین سینٹر میں رکھنا تھا انہیں کلگام میں کورنٹین میں رکھنے کے بجائے پلواما میں لاکے رکھا گیا اور پلوام پلواما کے لوگوں کو پلواما ملا کے کورنٹین کیا جائے گا جبکہ اگر کل پلواما کے لوگ آتے ہیں تو ان کو کہا رکھا جائے گا یہ ایک اور دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ پلواما میں ایڈمیسٹریشن نے جو کورنٹین سینٹرز بنائیں دنس پاپولیٹیڈ ہیریاز میں بنائیں اور پھر وہاں پہ یہ آنا جانا جب رہتا ہے تو اس میں پوری پاپولیشن کو ایک بڑا خطرہ رہے گا کورنٹین سینٹرز میں کہ آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو ان کے سر پہ ننگ ننگی تلوار رہے گی ننگی تلوار پوری کشمیر وادی پہ ہے پورے ملک پہ ہے پوری دنیا پہ اس وقت ہے اور جس وقت اس وقت جس طرح سے دنیا میں کہہ برپا ہوا ہے اس کی جو مثالیں امریکہ جیسا ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اس کا مقابلہ سپین یا دوسرے بڑے ممارک نہیں کر سکے ہماری تو حسیت ہی نہیں ہے جمہو کشمیر کیا ہندوستان کی بھی میڈیکل فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے حسیت نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے مقابلہ کریں اور آج کے د ان نے شروعات کی ہیں پچھلا چار دن ہو گئے لگاتار اور ان چار دنوں میں ہمارے ہاں تعداد جو ہے وہ برابر اس طرح کی آ رہی ہے جس طرح کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور پھر یہ بھی ہے کہ اب لوگ باہر نکلیں گے اور اب کمیونٹی میں جب لوگ باہر کمیونٹی کے نکلیں گے ایر کی خوشی ملک صاحب ظاہر ہے ہمارے ہاں خوشی کا دن آنے والا ہے اس کے لیے باہر نکلیں گے تو اس سارے کے بیچ میں یہ جو کمیونٹی میں اب کہے اور ٹرانسمنٹ نہ ہو جائے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی سوال کے بیچ میں سرکار کی بات کریں ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ سرکار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ رہے امرجنسی میں وہ روڈ پہ رہے وہ پبلک میں رہے لیکن ہماری سرکار ہے کہ گراؤنڈ کیا پبلک کیا روڈ کیا سیکٹریٹ کے باہر نہیں نکلتی ہے فائلیں صرف دیکھتی ہے سیکٹریٹ کے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو شاید جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے اور سرکار کے حوالے سے لوگ بہت بار واولہ کر چکے ہیں افسوس کر رہے ہیں اپنی قسمت کو بھی رو رہے ہیں کہ ان حالات میں کم از کم سرکار جو کرنا چاہیے سرکار کو وہ نہیں کر پا رہی ہے اور ہر کشمیری یہی بتا رہا ہے کہ کشمیر کے باہر جو کشمیری ہے ان کی حالت زار پر بھی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں کشمیری بچے بند ہیں ان کو لانے کے لیے سرکار نے بتایا تھا لائیں گے آج بھی تین بچوں نے بتایا کہ وہ تین بچے وہاں پہ ہم بنگلہ دیش میں ان کو لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے پاکستان میں کشمیر کے بچے ہیں پڑھنے گئے تھے وہاں پہ بند ہیں ان کو لانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ باہر کی بات ایران میں بھی اسی طرح کہیں یہ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے لگاتا اور ویڈیوز آتے ہیں کالز آتی ہیں ویڈیو کالز آتی ہیں بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے رکیس کیجئے کہ ہماری بات ان تک پہنچائیے ہمیں لائے جائے اور آج ہمیں ہندوستان کی اندر سے ایک ایک کال آئی اور یہ کال تھی ہمیں ویس بنگال سے ممتہ بینر جی کے علاقے سے ممتہ بینر جی جو کہتی ہے کہ ممتہ کی چھاؤں ہر کسی کے اوپر ہے لیکن کشمیری کو وہاں پہ بھی ترسایا جاتا ہے اس کو بہت پریشان کیا جاتا ہے اور وہاں سے کشمیری کو نکالنے کے لیے وہاں کی سرکار جو ہے کوریل ریلیشن نہیں بنا رہی ہے ممتہ کی سرکار کشمیری کو لانے کے لیے کوئی مضمت قدم نہیں دکھا رہی ہے کشمیری کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے لیکن جہاں کانگریس کی سرکاریں وہاں پہ بھی وہی حال ہے جہاں دوسری سرکاریں لیفٹ کی سرکاریں وہاں پہ بھی وہی حال ہے اور کشمیری اس وقت قسمپورسی میں ملک کے ہر کونے میں ہے چاہے وہ مہنسٹرہ میں وہ ریل بھی چلائی لیکن کتنوں کو لائیا بس سے بھی چلا رہے ہیں لیکن کیوں نہیں لائے جا رہا ہے اور دلی میں تو کوڑا جو نوڈل آفسر سے وہ اپنی بیبسی کا پہلے اظہار کرتے ہوئے اپ کچھ نوڈل آفسر سے ہماری بات ہوئی ہم نے ان سے گلا کیا شکوا کیا کہ آپ کو نوڈل آفسر تائرات کیا گیا ہے فون آپ کا بند ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم نوڈل آفسر نام کے سارا کام ہومنسٹری کرتی ہے ہومنسٹری سے جب تک نہ پاس آئے گا جب تک نہ ہومنسٹری سے کوئی آرڈر آئے گا تب تک ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو اس سارے کے بیچ میں کشمیری پستے جا رہے ہیں خلال آج کا دن جو پستے والا دن تھا آج کے دن میں جو کچھ کشمیریوں کے لی ہوا یہ بہت ہی خطرناک خطرناک سوچویشن ہے اور اس سوچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں کوشش صرف یہی کرنی ہے کہ ہمیں علاج کا پتہ ہے آپ سب جانتے ہیں علاج اس کا نہیں ہے نہ ہسپتال میں علاج ہے نہ دنیا ویکسین بنا چکی ہے وینٹلیٹر اس کا علاج ہے کیونکہ ہمارے وینٹلیٹر اور ان کی قابلیت بھی ہمیں معلوم ہے وہ تو اچھے خاصے بھلے انسان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو پوویڈ انفیکٹڈ آدمی ہو اس کی کیا مدد کر پائیں گے وینٹلیٹر بھی ہمارے اسی ٹائپ کے ہیں اور سارے کے بیچ میں ہمیں سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود کیسے بچاتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے تو خود کیسے بچا پائیں گے یہ کوشش آپ بھی کریے گا ہم بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس مصیبت ہمیں نجات ملے تو فیلال سینگر سے ابھی اتنا ہی لائیو نشریات میں جو بھی لائیو اپ ڈیٹ آئے گا ہم اس سے آپ کو باخبر کریں گے کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ کو باخبر پل پل کی خبر سے باخبر رکھنا ذمہ داری اور ضروری بھی ہے تو ابھی دیجئے پلواما کی بات بار بار مجھے مضمل بتا رہے ہیں کہ پلواما کی حالات اچھے نہیں ہے پلواما یوں کارنٹین سینٹرس نے طوفان برپاک کیا ہے لیکن بتاتے چلے کہ آج سنیں بتائیں تو کس کو بتائیں لگاتار بتا رہے ہیں لیکن سننے والوں کے یا تو کان بندے یا کوپے پردہ بگا ہوا ہے تو فیلال سینگر سے بس تہی اللہ حافظ